سبیل الدموع سبیل مریح تانا اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اگر اس شوہر کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ایک تو تھا نا کوئی اتنا غصہ کہ جنون اور پاگل کی طرح ہو گیا تو وہ تو معاف ہے جس میں کوئی شعور نہیں احساس نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ایک ایک غصے میں جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم فلان کو بین کی گالی نکال رہے ہیں ماں کی گالی نکال رہے ہیں اب یہ تو کبھی کسی نے معاف نہیں کیا کہ وہ غصے میں تھا تو مجھے ماں کی گالی نکال گیا خیر ہے جی کبھی کسی نے معاف نہیں کیا تو پھر شریعت معاف کیوں کرے تو اگر اسے یہ شعور تھا سمجھتھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو بھئی اگر وہ دیوبندی یا بریلوی ہے تو اس کی تینوں طلاقے ہو گئی ہیں اگر وہ لدیس ہے تو اس کی ایک طلاق ہو گئی ہے اگر وہ ہنفی ہے تو اہناف کے ہاں تین طلاقے ہو گئی ہیں اب اس کا رجوع نہیں ہو سکتا اہناف وہاں وہ جو حلالہ مروجہ ان کے ہاں آلانتی عمل اس کے ہی وہ رائے دیں گے وہ ویسے باطلے تو بڑی انہوں نے پریشانی بنی اپس ہمیں تو اگر یہ دیوبندی بریلوی ہیں اور اہلہ حدیث کا نظریہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کی ایک طلاق کنسیڈر ہوگی دوبارہ رجوع ہو جائے گا اگر یہ اپنی فقہ پہ برقرار نہیں تو پھر ان کی فقہ تو اب حلالہ کا فتوہ دیتی ہے حلالہ یہ نہیں کروائیں گے نہ کروانا چاہیے کہ گولانتی عمل ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی صلح کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے لوگ پتنی اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں اور غصے میں آ کر اپنے سر میں بلا کیوں نہیں مارتے بیویوں کے طلاق ان کی موہ پہ چڑتی ہے یہ اتنا عارضی معاملہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے سبیل الدموع سبیل مریح praہ ا weight نووووووووووووووووووووووووو